زد اور جلدبازی جیون کی گتی کو روک دیتے ہیں زد اور جلدبازی وہ لوگ کرتے ہیں جو جیوت ہیں اور اس دوران آزادی کا جم کر دوہن بھی کر رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیون کا اصلی اردھ زد نہیں بلکہ جذبہ ہے اس کے کیندر میں چھ سال کی اس بچی کی کہانی ہے جس کی مرتیوں کے بعد اس کے شریح کے چار انگوں کا دان کیا گیا اس انگ دان نے اس بچی کو امر بنا دیا اس بچی کا نام ہے رولی پرجاپتی جو دیش کی راجدھانی دلی کے پاس نویڈا میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتی تھی لیکن 27 اپریل کی رات ایک ویکتی نے اس بچی کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور اس کے بعد اس بچی کے ماتا پتا نے تیہ کیا کہ وہ اس کے ضروری انگوں کا دان کر دیں گے اور اب چھ سال کی یہ بچی دلی ایمز کے اتحاس میں سب سے کم عمر کی آگن ڈانر بن گئی ہے اس نے اپنی مرتیوں کے بعد چار لوگوں کو نیا جیون دیا ہے حالانکہ اس بچی پر گولی چلانے والے ویکتی کی اب تک گرفتاری نہیں ہو پائی ہے اس بچی کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عمر ہونے کے لیے اور موکش پانے کے لیے آپ کو لمبا جیون نہیں بلکہ بڑا جیون جینے کی ضرورت ہے یعنی عمر ہونے کے لیے نہ تو بڑے بڑے سمادھی ستھل اور سمارک بنانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے نام پر پاک اور سڑکوں کے نام رکھنے کی ضرورت ہے پس جیون میں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں بھاوک کرنے والی اس کہانی کے ذریعے آج آپ جیتے جی مرتیوں کی کلا کو سیکھ جائیں گے حالانکہ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس بچی کی ہتیا کرنے والے لوگوں کی بھی جلد گرفتاری ہونی چاہیے تاکہ اسے انصاف بھی مل سکے ویسے اس بچی کے انگدان کی چرچہ ویدیشوں میں بھی ہو رہی ہے امریکہ کے ایک پریوار اور اٹلی کے ایک انجیو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس بچی کے باقی پانچ بھائی بہنوں کی پڑھائی کا پورا خرچ اٹھائیں گے امریکہ کا یہ وہی پریوار ہے جس نے 28 سال پہلے وش 1994 میں ایک ایسے ہی حملے میں اپنے سات سال کے بیٹے کو کھو دیا تھا اور اس بچے کا نام نکولیس گرین اور اس پر نکولیس گفت نام سے ہالی وود میں ایک فلم بھی بن چکی ہے دراصل 1994 میں نکولیس گرین اپنے پریوار کے ساتھ اٹلی گھومنے گیا تھا اور اس دوران ایک حملے میں اس کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد اس پریوار نے تیہ کیا کہ وہ اپنے سات سال کے بیٹے کے انگوں کا دان کر دیں گے اور تب اس انگدان سے سات لوگوں کو نیا جیون ملا بڑی بات یہ ہے کہ اس انگدان نے تابڑلی کے لوگوں کو اس کے پرتی کافی جاگرک کیا اور وہاں کچھ ہی سمیہ میں انگدان کرنے والوں کی سنکھیا تین گناہ تک بڑھ گئی تھی اس پریوار کو امید ہے کہ دلی میں اس بچی کے انگدان کے بعد بھی بھارت کے لوگ اس کے پرتی جاگرک ہوں گے انگدان کو آپ ایک وچار سے بھی سمجھ سکتے ہیں اور وہ وچار یہ ہے کہ don't take your organs to heaven heaven knows we need them here یعنی اپنے انگوں کو اپنے ساتھ سورگ لے کر مت جائیے سورگ سے زیادہ ان کی ضرورت یہاں ہے رولی کی ماں پونم پرجاپتی پچھلے کئی دنوں سے اپنی چھ سال کی رولی کو یاد کر کے رو رہی ہیں تاریخ بدل گئی لیکن آنکھوں کے آنسوں نہیں سوکھے تیس اپریل کو اسپطال کے باہر ایمبولنس سے رولی کے مرتق شریر کو لے جاتے ہوئی تصویر ہو رولی کے انتیم سنسکار کا وقت یا پھر رولی کی موت کے ایک دن بعد کی تصویر ہو ڈر اتنا ہے کہ پورا پریوار گھر کے آنگن میں بیٹھنے سے بھی ڈرتا ہے ماں کو ڈر ہے کہ ایک بیٹی کو تو کھو چکے ہیں کہیں باقی کے پانچ بچوں پر کوئی مصیبت نہ آ جائے مجھے بہت ڈرنے لگا میرے بچے کے ساتھ اور کچھ نہیں ہو میرے گھر والے کے ساتھ یا میرے ساتھ وہ بھی میرے پروار والے ہیں اب تو میری بچی سے بھی تا ہے پتہ کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے گھر والے کے ساتھ کب تک اندر رہیں گے دربار میں کب تک بند رہیں گے بچوں کو لے کر بچے کا بھی من کرتا ہے کہ ہم باہر کھوں گے پتہ ہری ناران پرجاپتی ستائیس اپریل کے بعد سے بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں لیکن دوشی ابھی تک پولیس کے گرفت میں نہیں آئے ہیں پراتھنا کر رہے ہیں کہ جس بچی نے چار لوگوں کو جیوندان دے دیا کم سے کم اس بچی کو انصاف تو مل جائے کہ ہماری بچی تو چلی گی دوسرے بچوں کی جان بچ جائے اس سے اچھا وہی صحیح ہے کہ انصاف کے لیے ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے اس کا ہمیں بہت دکھ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے انصاف ملے جو بھی دوشی ہو اسے سجا ملے سر رولی کے پریوار کے مطابق انہوں نے پولیس کو چار لوگوں کا نام دیا تھا جس پر انہیں شک ہے کہ انہوں نے ہی رولی پر گولی چلائی ہوگی لیکن پولیس دوشیوں کو پکڑنے کے بجائے پریوار والوں پر ہی شک کر رہی ہے اور ان کے گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے گھر پہ بھی پولیس نے تلاشی لی تھی پورا گھر چھانا تھا یہ وہ سب ادھر ادھر پورا دیکھا تھا انہوں نے ہمارے اوپری سر شک کر رہے تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کا ہی کرا دھرا ہے انہوں نے ہی سب کچھ کرا ہے سر لوٹ فیر کے نہ جانے کیوں پولیس ہم پر ہی دباب بنا رہی ہے چھے ورش کی رولی پرجاپتی کی انگدان اور چار زندگیوں کو بچانے کی خبر تیس اپریل کو سب سے پہلے زی نیوز نے ہی آپ کو دکھائی تھی اس خبر کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ میں رہنے والے نکولاس گرین کے پتا ریگنل گرین کو جب رولی پرجاپتی کی موت اور انگدان کے بارے میں پتا چڑا تو انہوں نے ایمز ڈلی میں رولی کا علاج کرنے والے نیورو سرجن ڈاکٹر دیپک گپتا سے ایمیل کے ذریعے سمپرک کیا اور رولی کے پریوار کی مدد کی پیشکش کی دراصل آج سے کئی سال پہلے 1994 میں ریگنل گرین کے بیٹے نکولاس گرین کو سات ورش کی عمر میں اٹلی میں کچھ اسی طرح گولی مار دی گئی تھی اب اس پتا کو امید ہے کہ جیسے ان کے بیٹے نے جاتے جاتے سات لوگوں کی جان بچا کر اٹلی میں انگدان کا ریٹ بڑھایا تھا ویسے ہی بھارت میں رولی کے انگدان کی یہ کوشش کہیں نہ کہیں جاگرکتا ہمارے سماج میں بہت کام ہے مجھے لگتا ہے کہ انگدان سب سے بڑا دان ہے اور ایک آدمی چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو وہ کم سے کم چھ سے آٹھ لوگوں کی جان بچا سکتا ہے اٹلی میں آرگن ڈونیشن کا ابھیان چلانے والی ڈاکٹر اینا ٹیریسا میزوہ نے بھی ایمیل کے زریعے ایمز ڈلی سے سمپرک کیا ہے اور رولی کے پریوار اور پانچ بھائی بہنوں کی پڑھائی کے لیے پچاس ہزار یورو کی مدد کی پیشکش کی ہے دلی سے شیوانک مشرا کے ساتھ پوجا مکڑ زی میڈیا کہتے ہیں جب کوئی ویکتی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی یادوں میں ہمیشہ جیویت رہتا ہے حالانکہ آرگن ڈونیشن کی مدد سے کوئی ویکتی دوسروں کے شریر میں بھی جیویت رہ سکتا ہے اب آپ کو امر بنانے والے انگدان سے جوڑی مہتوپون جانکاری بتاتے ہیں ہمارے شریر کے جن سترہ انگوں کو دان کیا جا سکتا ہے ان میں پرمک ہیں ہارٹ، لنگز، لیور، کڈنیز اور سکین انگدان کے ماملے میں ہمارے دیش میں جاگرکتا کی کمی ہے دیش میں ہر ورش آگن ٹرانسپلانٹ کے لیے پانچ لاکھ انگوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ضرورت کے مطابق آگنز نہیں مل پاتے ہیں ہر ورش دو لاکھ کونیا کی ضرورت ہوئے لیکن صرف پچاس ہزار ہی دان کیے جاتے ہیں کڈنی کے ماملے میں یہ انتر اور بھی زیادہ ہے ہر ورش دو لاکھ کڈنیز کی ڈیمانڈ ہے لیکن ملتی ہیں صرف ایک ہزار چھہ سو چوراسی دیش میں ہارٹ کی ضرورت والے ہر ایک سو سیتالیس لوگوں میں صرف ایک کو ہی یہ آگن ملتا ہے لیور کے ماملے میں ہر ستر میں سے ایک ویقتی کی ڈیمانڈ ہی پوری ہو پاتی ہے یعنی بھارت میں آگنز کی پہت زیادہ کمی ہے دیش میں ہر دس لاکھ لوگوں میں ایک ویقتی بھی انگدان نہیں کرتا ہے جبکہ امریکہ میں ہر دس لاکھ لوگوں میں 32 اور سپین میں 46 لوگ آگن ڈونیٹ کرتے ہیں دنیا میں 22 پرمکھ دھرم ہے ان میں سے کوئی بھی دھرم انگدان کے خلاف نہیں ہے بھگوت گیتہ کے مطابق جب کسی ویقتی کی مرتیو ہو جاتی ہے تو اس کی آتما پنرجن لیتی ہے شریر کو پرانے کپڑوں کی طرح تیاغ دیا جاتا ہے لیکن آپ کے شریر کے پرانے کپڑے یعنی آگنز کسی اور کے کام آ سکتے ہیں انہیں جیون دے سکتے ہیں اب ہم آپ کو انگدان کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں آگنز کو ڈونیٹ کرنے کے لیے عمر کی کوئی سیما نہیں ہے ایک دن کے بچے سے لے کر سو ورش کے بزرگ بھی انگدان کر سکتے ہیں حالانکہ 18 ورش سے 50 ورش تک کی عمر میں انگدان کرنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے انگدان کرنے کے لیے اب بھارس سرکار کے نیشنل آگن اور ٹیشو ٹرانسپرانٹ اورگنائزیشن کی ویب سائٹ پر جا کر خود کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا ایڈریس اس سمیں آپ کے سکرین پر بھی ہے دھارمک مانتاؤں کے مطابق جیون دینے کا کام صرف بھگوان کر سکتے ہیں لیکن انگدان ایک ایسی پرکریہ ہے جس سے دوسروں کو جیون دیا جا سکتا ہے یعنی انگدان کر کے کچھ انسان بھی بھگوان جیسے بن جاتے ہیں موسیقی